میں بھارت کو بھارتی اطاقی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا تو جاتا کہاں یہ پیسہ ہم تو انکم ٹیکس میں دے رہے ہیں ہم تو سینٹفل ایکسائز میں دے رہے ہیں ہم تو روڈ ٹیکس میں دے رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں سرکار ہر سال بڑھاتی جا رہی ہے ہم بڑھا ہوا ٹیکس بھی دے رہے ہیں اپرتیکش کر انڈائریک ٹیکسز اتنے بڑھائے ہیں سرکار نے جو دنیا کے کسی دیش میں نہیں بڑھے ہوں گے وہ سب بڑھا ہوا ٹیکس کا پیسہ ہم دے رہے ہیں کبھی ہم نے کمی نہیں کی لیکن وہ پیسہ جا کہاں رہا ہے وکاس تو ہو نہیں رہا ہے آزادی کے 62-63 سال کے بعد بھی ڈھائی لاکھ گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ہے اکیس کروڑ پریوار ہیں اس دیش کے گاؤں میں رہتے ہیں ان میں سے صرف سات کروڑ پریواروں کو پینے کا پانی ہے چودہ کروڑ کو تو پینے کا پانی نہیں ہے تین لاکھ گاؤں میں چڑھنے کی سڑک نہیں ہے ڈائی سے پونے تین لاکھ گاؤں میں بجلی نہیں ہے اس دیش میں ادیوگ نہیں ہے بیعاپار نہیں ہے گاؤں اجڑ رہے ہیں لوگ بھاگ کر شہر میں آ رہے ہیں اور شہر میں آ کر کیا جیون بٹا رہے ہیں جو گاؤں میں رہنے والے بے روجگار لوگ تھے وہ شہر میں آ کر نوکری کی تلاش میں جھگی جھوپڑیوں میں اپنا جیون بٹا رہے ہیں ہمارے بڑے بڑے شہروں میں جھگی جھوپڑیاں بڑھ رہی ہیں بمبئی ہے دلی ہے مدراز ہے کلکتہ ہے ایسے سارے بڑے شہروں کی 65% آبادی جھگی جھوپڑی میں رہتی ہے 65% آدھے سے زیادہ شہر ہمارا فٹ پاتھوں پر سوتا ہے جھگی جھوپڑیوں میں سوتا ہے ان جھوپڑیوں میں لوگ رہتے ہیں جہاں بارش کا پانی جہاں کیچڑ میں کیلے بلبلاتے رہتے ہیں ان جھوپڑیوں میں جہاں آپ نہیں جا سکتے ناک پر رومال رکھے بنا وہاں لوگوں کی پیڑیاں در پیڑیاں گجر جاتی ہیں شادیاں ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں انہی جھوپڑی جھوپڑی ان جھوپڑی جھوپڑیوں میں رہنے والا ہے کون تو پتہ چلا گاؤں کا وستاپت کسان مزدور کاریگر جس کو گاؤں میں کوئی کام نہیں ملا وہ شہر میں آ گیا کچھ رکشہ چلانے کے لیے رہڑی لگانے کے لیے وہ ہی ہے جو رہتا اور آزادی کے بعد اس کی سنکھیا لگاتا اور بڑھ رہی ہے کم نہیں ہو رہی ہے اس کا مانے وکاس کہاں ہو رہا ہے میں نے تو دیکھا ہے کہ آزادی کے 62-63 سال میں وکاس اگر ہوا ہے تو نیتہ اور عدکاریوں کے گھروں میں ہوا ہے ان کے پریواروں میں ہوا ہے دیش میں نہیں ہوا میں نے ہندوستان کے کچھ نیتہ اور عدکاریوں کی جنم کنڈلی بنائی ہے جنم کنڈلی سے مطلب وہ نہیں ہوروسکوپ جو جوتشی بناتے ہیں مجھے نہیں آتا جوتش گیان میں نے تو دوسری جنم کنڈلی بنائی ہے وہ یہ کہ یہ ویکتی نیتہ بننے سے پہلے اس کے گھر میں کیا تھا اور نیتہ ہونے کے بعد کیا ہو گیا عدکاری کا اس پد پر آنے سے پہلے کتنا دھن سمپتی تھا ہونے کے بعد کیا ہو گیا ابھی تک لگ بگ چار سو بیس نیتہوں کی جنم کنڈلی تیار ہوئی ہے اب یہ سنکھیا یہ ایسی ہے تو میں کروں کیا اس کا لگ بگ چار سو بیس نیتہوں کی جنم کنڈلی تیار ہوئی ہے ایک ایک نیتہ کی ایک چھوٹی سی جانکاری دینا چاہتا ہوں وہ یہ بیس سال پہلے کسی کے پاس بھی ٹوٹی سائیکل نہیں تھی گھر میں اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ چائے پی سکیں اپنے جیب سے پیسے نکال کر اور آج بیس سال کے بعد ایک ایک کے پاس بیس ہزار کروڑ سے زیادہ کی سمپتی میں بینہ نام لیے کہنا چاہتا ہوں آپ کو آپ سب ہوشی آرہے ہیں ترن سمجھ جائیں گے مہاراشتہ میں ایک نیتہ ہے جس کے پاس بیس سال پہلے فوٹی کوڑی نہیں تھی اگر پونے سے بمبئی آنا ہو تو بس کا کرایا نہیں تھا اس نیتہ کے پاس آج اس نیتہ کے پاس بمبئی سے پونہ کے بیچ کی ہزاروں اکڑ لاکھوں اکڑ جمین ہیں اکیلے ایک نیتہ کے پاس اکیلے ایک نیتہ کے پاس ہزاروں لاکھوں اکڑ جمین ایک وقتی کے پاس بیس سال پہلے ایک نیتہ تھا ممبئی میں دادر ریلوے سیشن پر بھاجی پالا بیچتا تھا باجی پالا سمجھتے پالا میں تھی وغیرہ وغیرہ آج اس کی سمپتی کھالی ممبئی میں اٹھائیس ہزار کروڑ کی ہے صرف ممبئی بیس سال پہلے ایک نیتہ تھا ناسک میں جو سینیما کا ٹکٹ بلیک کیا کر تھا آج اس کی پروپرٹی بائیس ہزار کروڑ کی ہے مہاراشتہ سبھی راجیوں میں نیتاؤں کا یہ ہاتھ میرا جنم اتھر پردیش کا ہے وہاں تھوڑے دن پہلے ایک ادھیکاری پکڑا گیا سی بی آئی کے چنگل میں آیا جو اتھر پردیش سرکار کا چیف سیکریٹری رہ چکا ہے اکھنڈ پرطاپ سنگھ اس کے گھر میں چھاپا پڑا چار سو اسی کروڑ روپے کی سمپتی نکلی میں نے اکھنڈ پرطاپ سنگھ کا وہ یوپی کیڈر کا آئی ایس کیڈر کا ادھیکاری رہا تو کیڈر کی فرسٹ پوسٹنگ سے لاسٹ پوسٹنگ تک کی پوری تنکھا جوڑ دی میں نے وہ چوراسی لاکھ روپے بیٹھتی ہے اس کے پاس چار سو اسی کروڑ کی سمپتی کہاں سے ہے اور چوراسی لاکھ کی جو تنکھا بیٹھتی ہے اس میں بیوی بچوں کا خرچہ پڑھنے کا پڑھانے کا رہنے کا کچھ تو ہوا ہوگا اب اس کی سمپتی چار سو اسی کروڑ کہاں سے بیٹھتی ہے ایسے ادھیکاری اور ایسے نیتا ایک دو نہیں ہے ہزاروں میں ہیں اور ہم نے اندازہ لگایا ہے ہمارے دیش میں ایک ریسرچ اینڈ اینلیسز ونگ کر کے سنستہ ہے ایک سی بی آئی نام کی سنستہ ہے ایک انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان سب کے ملے جلے آنکھنوں سے اندازہ لگایا ہے لگ بگ اسی ہزار ایسے نیتا اور ادھیکاری ہیں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے لوٹا ہے اس دیش کا اور لوٹ کر بھارت میں نہیں ویدیشوں میں جمع کر رکھا ہے سویس بینکوں میں جمع کر رکھا ہے سویس بینک کے ادھیکاریوں کا ایک ایسوسییشن ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھارت کے نیتا اور ادھیکاریوں کا ان کے یہاں پچھتر لاکھ کروڑ روپے جمع ہے پندرہ سو ارب ڈالر سویس بینک کے علاوہ دوسرے دیش ہیں دنیا میں جہاں پر ٹیکس ہیونز کہا جاتا ہے جہاں انکم ٹیکس نہیں لگتا وہاں پہتیس لاکھ کروڑ جمع ہے کل ملا کر ایک سو دس لاکھ کروڑ روپے لوٹ لیا ان نیتا اور ادھیکاریوں نے مل کر پچھلے باسٹھ تری سٹھ سال اب سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جو ٹیکس کا پیسہ دیتے ہیں میں جو ٹیکس کا پیسہ دیتا ہوں وہ وکاس میں نہیں لگتا وہ نیتاؤں کی تجوریاں بھرتا ہے ادھیکاریوں کی تجوریاں بھرتا ہے اور نیتا اور ادھیکاری اتنے حرامی ہیں کہ کسی بھی استرپن نیچے اتر کر آپ کے پیسے کو لوٹ سکتے ہیں اتنے حرام ہیں آپ تو مدی پردیش کے رہواسی ہیں ناغرک ہیں اس مدی پردیش میں بہت دن پہلے ایک درگٹنا ہوئی تھی بھوپال میں گیس کانڈ ہوا تھا اس میں سترے ہزار لوگ مر گئے تھے سپریم کورٹ نے کمپنی کے اوپر مقدمہ کر کے کچھ پیسے بسو لے تھے پندرہ سو کروڑ روپے اور بانٹنے کا آدیش دیا تھا سبھی ناغرکوں کو جن کے گھر میں مرتی ہوئی ہے یہ نیتا اور ادھیکاری اسے بھی کھا گئے آپ کلپنا کر سکتے ہو ہمارے دیش کے نیتا اور ادھیکاری کسی کا کفن بیچ کے بھی کھا سکتے ہیں اتنے نکرشت اور نرادم قسم کے لوگ ہیں پوری دنیا میں اتنے بھرشت اتنے حرامی اتنے نرادم ادھیکاری اور نیتا شاید ہی کسی دیش میں ملیں گے جو اس بھارت دیش میں دنیا میں سمیں سمیں پر سروے ہوتے رہتے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک سروے کشن ہوا پتہ کیا گیا کہ دنیا میں دو سو دیش ہیں کس دیش کی نوکرشاہی کس دیش کے ادھیکاری سب سے زیادہ بھرشت ہیں اور کس دیش کے نوکرشاہ اور ادھیکاری سب سے زیادہ ایماندار ہیں وہ سروے کی ریپورٹ کہتی ہے کہ دنیا کا بہت چھوٹا سا دیش ہے سنگاپور وہاں کے ادھیکاری سب سے زیادہ ایماندار اور کرمت ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے بھارت جہاں کے عدیقاری ہے اور سب سے زیادہ بے ایمان سب سے زیادہ نکم میں وہ میں نہیں کہتا انتر راشتری سروے کی سنستہ کہتی ہے